بیٹا آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج کا لیکچر نمبر 3 ہے چپٹر نمبر 9 لیکچر 3 اس لیکچر 3 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا گروپ ہے برائیو فارٹا کا انتو سیراپسیڈا یہ تھرڈ گروپ کا نام کیا ہے انتو سیراپسیڈا انتو سیراپسیڈا یہ ایک تھرڈ گروپ ہے برائیو فارٹا اس کو کومنلی کیا کہتے ہیں اس کو ہم کومنلی ہارن وارٹس کہتے ہیں اور یہ جتنی بھی اس کی جو سیکنڈ نیم جن کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں وہ سیکنڈ نیم اس بیس پہ ہیں کہ ان کو یہ جو نام دیئے گئے ہیں وہ اس بیس پہ دیئے گئے ہیں جو ان کی ریپڈاکٹیو سٹکچر کہہ لیں یا جو اس کی جو گیمیٹو فائٹ ہے اس کی شیپ کے اوپر ہے اس کی مافالوجی کی بیس کے اوپر اس کو نام دیئے گا یہ اس سے کمپیرٹیو لی اگر ہم دیکھیں اس کو انتو سیراپسیڈا پچھلے دونوں گروپ سے ایڈوانس ہے سلائٹلی ایڈوانس ہے اس میں ہم دیکھیں گے یہ کس طرح ایڈوانس ہے اس میں کون سے ایسے فیچرز ہیں جو پریویس کے اندر نہیں ہیں ان فیچرز میں سے ایک تو اس کی گیمیٹو فائٹ اس کی بھی گیمیٹو فائٹ ڈومیننٹ ہے یہ جو پریویس کے ساتھ اس کا کچھ کریکٹرسٹک کہہ لیں میج کر رہے ہیں کہ اس کی ہی پلانٹ باڈی تو گیمیٹو فائٹ ہے پچھلے میں سے اگر گروپ میں سے ہم دیکھیں تو جو سپورو فائٹ ہوتی تھی مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی گیمیٹو فائٹ کے اوپر لیکن اس کی سپورو فائٹ تھوڑی سی اس سے ایڈوانس ہے یہی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ایڈوانس ہے پریویس گروپ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ گیمیٹو فائٹ یہ ڈومیننٹ ہوتی تھی اس میں بھی ڈومیننٹ ہے لیکن اس کے جو سپورو فائٹ ہے اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں کچھ ایڈوانسمنٹ ہے ان ایڈوانسمنٹ میں دیکھیں تو ایک تو یہ کہ سوائے سپورو فائٹ انیشل سٹیجز کے شروع کے ٹائم کے یہ اپنی نریشمنٹ اور پروٹیکشن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی گیمیٹو فائٹ کے اوپر کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ اور سٹرکچرز موجود ہیں جو اس پر انڈیپینڈ کراتے ہیں لائک اس میں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ جو فوٹسینٹسز کریں گے اور اس کے لیے سورس آف فوڈ ہیں تو کلورو پلاسٹ کی بجاہ سے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں دوسرا اس کے پاس اپنی سٹو میٹا ہیں سٹو میٹا سے ایکسچینج آف دا گیسز ہو سکے گا یعنی فوٹسینٹسز کے لیے اگر کابنک سائٹ چاہی ہے تو وہ انٹیک کر لیں گے اور جو اکسیجن پڑیو سٹو گیو سٹو ریموک کر دیں گے تیسرا کریکٹریسٹک اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہوتی ہے ویکسی کیوٹیکل ویکسی کیوٹیکل اس کے اوپر موجود ہوتی ہے جو اس کو مزید پروٹیکشن دے گی وارٹر لاؤز سے ابریسیو ڈیمیج سے اس کے اوپر ڈرائی کنڈیشن میں سرائب کرنے میں ہیلپ کرے گی تو ویکسی کیوٹیکل ہے چوتھا کریکٹریسٹک اس کے پاس موجود ہوتے ہیں کچھ میریسٹی میٹک ٹیشوز میریسٹی میٹک ٹیشوز ہیں جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں یہ میریسٹی میٹک ٹیشوز کون سے ہوتے ہیں یہ وہ سلس ہوتے ہیں جن کمک اندر ڈیویین کا پٹنچل ہوتا ہے جو ہیلپ کرتے ہیں اس میں ایک تو ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں سے یہ جو سپور پڑکشن کے لیے جو ہے کانڈینیسٹی یہ بناتے رہتے ہیں تو اس طرح انڈیفنیٹ پیریڈ تک کے لیے یہ اس کے جو نمبر ہے اور اس کی جو گروت ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گمیٹو فائٹ کے ڈیتھ بھی ہو جائے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ نہیں ہوتی سپورو فائٹ کی ڈیتھ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد اپنے میریسٹی میٹک ٹیشوز ہم ہو جائے جاتے ہیں یہ اس کے فور ایڈوانس کریکٹرسٹکس تھے جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں اب اس کی ایک 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 زیمپل ہے جو پاکستان کے ہلی ایریاس میں کومنلی پائے جاتی ہے اور اس کا نام ہے انتھوسیرس ٹھیک ہے یہ پاکستان میں بھی پائے جاتی ہے پاکستان کے ہلی ایریاس کے اندر یہ کومنلی پائے جاتی ہے اس کا نام ہے بیسٹ ایکزیمپل کیا ہے اس کی انتھوسیرس تو اب اس میں ہم اس کے جنرلی اس کی ڈائیگرام سے اس کو اب ہم اس کے جو فیچرز دیکھیں اس کو ابھی ہم دیکھیں گے یہ ڈائیگرام نمبر ہے نائن پرنٹ سیون پیج بان ایٹی سیون ہے ایکسپرٹ بارزی کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو سامنے اس کے جو فیچرز ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ نیچے جو ہے یہ اس میں جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے اس کی گمیٹو فائٹ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے ہارن لائک ہارن مین ہارن وارس ہم نے اس کو کیوں نام دیا تھا یہ اس کی جیسے ہارن کہتے ہیں سینگ کو ہارن بجانے والا ہار نہیں سینگ کی طرح سے یہ ہے ہارن لائک ہے گمیٹو فائٹ پھر اس کے بعد یہ اس کی سپورو فائٹ ہے اس کے اندر اور اس کے جو گمیٹو فائٹ کے اندر دھنسی ہوئی ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہ سنکن ہے یہ انسائٹ اور اس میں یہ پوشن اس کا فوٹ ہے یہ پوشن اس کا سیٹا ہے اور یہ اس کا سپور انجیم ہے یہ کیپسول ہے جس کے اندر بنتے ہیں یہ اس کا سپور سیک ہے ٹھیک ہے تو یہ لانگ ایسن ہوگا تو اس کے ساتھ یہ ڈائیگرام ٹھیک ہے بیٹا آج کلیکٹر یہاں تک ہے آہ آہ سوری اس میں ایک ایک پارٹ ہم نیکس پڑھیں گے بٹ یہ ڈائیگرام کا لاز ہے ہیلٹرنیشن آل جنیشن اس کا لاز پارٹ ہے ٹھیک ہے اب نیکس اسی اس کا جو برائیو فائٹس کا برائیو فائٹس کا تو اس میں برائیو فائٹ کا لازٹ ہم دیکھیں گے کہ اوورال لائف سائیکل ہے لائف سائیکل میں ہم الٹرنیشن آف جنریشن جو ہے یہ سیپریٹ پیسن ہے اور اس کا لاز پارٹ ہے برائیو فائٹس کے تو یہ لاز پارٹ اس کا کونسا ہے الٹرنیشن آف جنریشن جو اس کے ایک کامن فینامنا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن الٹرنیشن آف جنریشن جس میں دو جنریشن ہیں ایک سپورو فائٹس اور دوسری کا نام کیا ہوتا ہے گیمیٹو فائٹس دو ڈسٹنگٹ جنریشن ہیں اور یہ اپس میں الٹرنیٹ کرتی ہیں ریگولرلی الٹرنیٹ کرتی ہیں گیمیٹو فائٹس کو جنرلی ہم کہتے ہیں جس میں دو ڈسٹنگٹ جنریشن ہیں ایک کا نام کیا ہے گیمیٹو فائٹس اور دوسری کا نام کیا ہے سپورو فائٹس اس میں کمپیریٹیو لی جو ڈومیننٹ ہے اس کا نام کیا ہے گیمیٹو فائٹس اس کو گیمیٹو فائٹس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ گیمیٹس بناتی ہے اور جو گیمیٹس کیا ہوتے ہیں اگ اور دوسرا کیا ہوتے ہیں سپوم یا جس کو ہم انتھیروزوائٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گیمیٹس پڈیوسنگ جنریشن ہے جو آپس میں پھر گیمیٹس کیوز ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ایک ڈپلائیڈ او سفیر بنتا ہے جو ری پڈیوس کرے گا اور فائنلی پڈیوس کرے گا فائنلی سپورو فائٹ اور سپورو فائٹ کمپیریٹیو لی ڈائریکٹ یہ اس کو نہیں بنا دیتی نیکس پورو فائٹ کو بلکہ پھر یہ کیا بناتی ہے یہ سپورو فائٹ بناتی ہے اور سپورو فائٹ کے تین پورشن تھے فورٹ شیٹا اور کیپسول اور جو کیپسول ہے وہ سپور پڈیوسنگ پارٹ ہے میاسس کے طرح وہ سپورس بنائے گا اور یہ سپورس دین اگین جو ہے ڈیویلپ ہو جائیں گے گیمیٹو فائٹ اس وجہ سے اس کا نام کیونکہ یہ سپورس بناتی ہے میاسس کے طرح جس کی آسست ہم کیا کہتے ہیں سپورو فائٹ کہتے ہیں اب اس کو ہم ڈائیگرامیٹکلی اس پورے لائف سائیکل کو دیکھیں گے اور اس کے ایڈوانٹیجز سے ہے وہ دیکھیں گے کہ اس میں کون سے پارٹ سے ہیں اور اس میں سے کس پارٹ میں کیا چینجز ہوتی ہیں تو اس لائف سائیکل میں دیکھیں اگر آپ سٹارٹ سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پرٹیکلرلی ہم گیمیٹو فائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ گیمیٹو فائٹ جنریشن ہے جو ملٹائے سیلولر ہے اور ہوتی خود ہیپلائیڈ ہے اس کو ہم نے یہ نام کیوں دیا تھا کیونکہ یہ گیمیٹس بناتی ہیں اب کیونکہ یہ خود ہیپلائیڈ ہے تو یہ مائٹاسس کے ترور ہیپلائیڈ گیمیٹس بنائے گیمیٹس یہ گیمیٹس ایک پلانٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے ایکزامپہ دیکھی دی اور دو ڈیفرنٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں پولی ٹرائکم تھی پھر یہ آپس میں آکر فیوز کریں گے میل اور فیمیل گیمیٹس فرٹلائزیشن ہوگی تو ڈیپلائیڈ کیا بنے گا زائیگورٹ بنے گا اس ڈیپلائیڈ زائیگورٹ جو ہے یہ جرمنیٹ کرتا ہے مائٹاسس ہوتی ہے تو ایک سپوروفائیڈ بنا جاتی ہے سپوروفائیڈ کے آپ کو تین پوشن دیں فوٹ سٹیٹا اور کیپسول ہوتا ہے پھر اس پوروفائیڈ کے اندر کیا ہوتی ہے میاسس ہوتی ہے اور میاسس کے ریزرڈ میں ہیپلائیڈ سپورس بنتے ہیں کیپسول کے اندر سپورس بنتے ہیں اور یہ ہیپلائیڈ سپورس دن میٹاسس کے بعد یہ گیمیٹو فائٹ بنا دیتے ہیں اب ہم اس کی سگنیفیکنس ڈسکس کریں اس پورے اس کی الٹرنیشن آف جنیشن کی کہ گیمیٹو فائٹ سپوروفائٹ اور سپوروفائٹ گیمیٹو فائٹ کو بنا دیتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ایک سب سے پہلے اگر ہم بات سارٹ کرتے ہیں اس کی سگنیفیکنس میں سپور فارمیشن سے اگر ہم دیکھتے ہیں جو سپور فارمیشن کا پروسس ہے سپورو فارڈ کے اوپر وہ آپ نے دیکھا میاسس کے تو ہو رہا ہے اور میاسس سے جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کروسنگ اور ہوتی ہے یا ہم اس کو کہتے ہیں شفلنگ ہوتی ہے ایکسچینج اوزا کروموزوم کے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس سے نیو جنیٹک میک اپ بنے گا اور وہ جو نیو جنیٹک میک اپ بنے گا اس کو نئے چینجنگ انوارمنٹ میں اڈیپ ہونے میں ہیلپ ہوگی اورگنزم کو اور پھر نیکس ٹیپ میں اگر آپ دیکھیں جو گیمیٹس بن رہے ہیں یہ جو انہوں نے جو ورییشن کریئیٹ کی ہے اس ورییشن کو یہ جسٹ ملٹیپلائی کروا ہے کیونکہ یہ مائٹاسس کے درو اس نمبر کو بڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور ورییشن ہوتی ہے جب دو ڈیفرنٹ آہ گیمیٹس کیوز کرتے ہیں تو ڈیپلائیٹ سائی گوڑ بنتے ہیں اور اس سے اگین ایک آہ سپورو فائرڈ جاوڑ ڈیفرنٹ بانی تو اس طرح اوور آل اسے دن ان دونوں چینجز کی وجہ سے یہ بیٹر اڈیپٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ چینجنگ انوارمنٹ کے ٹھیک ہے میٹھا یہ آج کا یہ اتنی سے یہ لانگ آنسر قیسن ہے آپ کو مانتے ہیں جو ہوتا ہے سکتے ہیں جو ہوتا ہے ہوتا ہے